اس وی آیت برواب دارِ علم حضرت عیسیٰ کے الفاظ کو اپنے کلام میں نازل کر رہا ہے کہا یہ حضرت عیسیٰ نہیں ہے مگر تائید اللہ کی ہے حضرت عیسیٰ اپنے یومِ ولادت پر سلام بھیج رہے ہیں اپنے یومِ وفاد پر سلام بھیج رہے ہیں اور اپنے یومِ بیست اور مبعوس اور کھڑی ہونے کے دن اور زندہ ہونے کے دن پر سلام بھیج رہے ہیں خود سلام بھیج رہے ہیں اپنے اوپر اور فرما رہے ہیں السلام علیہ یوم اولدتو جس دن میں پیدا ہوا اس دن میرے اوپر سلام ہو جس دن میں عموت ہو جس دن میں مروں اور اس دن میرے اوپر سلام ہو اور جس دن میں مبعوث کیا جاؤں گا زندہ اٹھایا جاؤں گا اس دن میرے اوپر سلام ہو میں آپ کی ضدورت پر کہہ چکا کہ سلامتی یعنی بقا حیات زندگی جس پر آپ سلام کرتے ہیں اور وہ آپ کو سلام کا جواب دیتا ہے تو بہر متقابلا ایک دوسرے کی زندگی کا اعدام کیا جہرہ ہوتا ہے ایک دوسرے کی بقا کی زمانت لی جا رہی ہوتی ہے ایک دوسرے کی تحفظ کا اظہار کیا جہرہ ہوتا ہے کہ میں آپ کو نخصان نہیں پہنچا ہوں گا تو وہ کہتا ہے میں بھی آپ کو نخصان نہیں پہنچا ہوں گا اور جب دو طرفہ امنیت قیلان ہو جاتا ہے تو گویا یہ ایک سالم اور پر امن معاول بد کر سامنے آتا ہے اور کل آپ کی ضدورت پر عرض کر چکا کہ یہ ایک ایسا انداز ملاقات ہے جسے اللہ پسند کرتا ہے پہلا قرآن مجید اور آئمہ کی حدیث اور نبی مکرم کے فرامین کے اندر یہ ایک امتی تعقید ہے کہ جب ایک دوسرے سے وہ لقات ہو تو سلام ضرور کیا جائے اور پہل کرنے والے کوئی زیادہ سواب ہے اگر اچھے جواب دینے والے پر واجب ہے کہ وہ جواب دے اور یہ ایک معاشرتی مسئلہ ہے ایک سماجی مسئلہ ہے اور سماج اس وقت تک بہتری کی طرف نہیں بڑھتا جب تک کہ اس میں توازن نہ ہو میں اگر یہاں بیٹھا ہوں اور آپ وہاں بیٹھے ہیں تو دونوں کا ایک دوسرے پر حق ہے اور میں آپ کا حق ادا کروں مثلا آپ میرا حق ادا کریں میں مطالبہ نہیں کرتا لیکن ایک مسائلہ اس کروں آپ میرا حق ادا کریں اور اگر ایسا نہ ہو تو بہتا متوازن محل نہیں رہ پائے گا اور جب معاول متوازن نہیں رہ گا تو فساد سامنے آتا ہے حقوق کی سلبی سامنے آتی ہے ایک دوسرے پر زیادتی کا معاول سامنے آتا ہے اور معاشرہ بگاڑ کی طرف چلا جاتا ہے سلام ایک دوسرے کو گرمہ ایک سماجی مسئلہ ہے میں نے کلاب کی حقوق میں ارز کیا کہ ہمارا موضوع زیارت وارثہ ہے اور اس آیہ کریمہ کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہمیں امام حسین کی معرفت میں ایک قدم آگے آنا ہوگا اور الحمدللہ جو ایک قدم آگیا ہے ان کا ایک قدم اور آگیا ہے گا میں کسی کو یہ نہیں کہنا چاہ رہا کہ وہ کوئی پیچھے ہے شاید کسی بچے کے لئے کوئی نئی بات ہو تو آپ کی سب کی میری محنتیں سمارت ہو جائیں گی عزیزان اکرامی امام کی معرفت اور امام سے قرب اور لگاؤں جو ہمارا ایک خاندانی ورسہ بھی ہے اور ایک ہماری فطرت کی سالمیت کا اظہار بھی ہے اور ایک ہماری انسانیت کی سالمیت کا اظہار بھی ہے در حقیقت حسین ابن علی کو ہر وہ شخص چاہتا ہے جس کا ضمیر بیدار ہے جس کے مزاج کے اوپر ابھی حقیقت ہے اور اس پر باطل کی قرب ابھی نہیں آئی ہے وہ میرے مولا امام حسین سے محبت کا اظہار کرتا ہے طریقے مختلف ہو سکتے ہیں سلیقے بدلے ہوئے ہو سکتے ہیں لیکن شاید یہ دنیا میں کوئی ملے آپ کو کہ جو حسین ابن علی سے اپنی وابستری کا اظہار نہ کرتا ہو اس سال مغرب ممالک کے چرچ جو عیسائیوں کی عبادت خالے ہیں زیادہ کر میں ماتم ہو رائے اور ماتم کرنے والے ماتمی شیعہ بھی تھے اور ماتم کرنے والے مسیحی بھی تھے اور انہوں نے آپس میں تیہ کیا کہ نوحہ ایسا بنایا جائے جس میں حسین کا ذکر بھی ہو اور حضرت عیسیٰ کا ذکر بھی ہو اور یسوع حسین کو ردیب و قافیے میں لاکر انہوں نے روحے تیار کیے اور یسوع حسین کو پگار پگار کر سینے پر ہاتھ مان رہے تھے تو میں نے اسی متعابق رسانے سے وہ منظر دیکھا کہ جب کسی نے بہت نکلتے ہوئے ایک مسیحی سے پوچھا کہ یہ کیا کر رہے تھے یسوع حسین کہہ گئے کہ وہ اپنے سینے پر ہاتھ کیوں مان رہے تھے کیا مطلب تھا تو کہنے لگے کہ عیسیٰ اور حسین ہمارے دل میں ہیں اس کا اظہار کر رہے تھے ایک سلوات بیجرہ محمد و عالی محمد زیادہ دنیا کے حد مسلق مختب دین کسی نہ کسی ضابعی سے امام حسین سے وابستگی ہے مگر ہماری وابستگی کیونکہ ایک منظم ہے اور اس پر کام ہوا ہے اور وہ بغیر نساب کے نہیں ہے وہ حادث اتن نہیں ہے وہ متتوں سے ایک نظام کے مطابق ہماری وابستگی ہے اور ہم باقاعدہ ایک اسکول کے تالیم میں ہم ایسا نہیں ہے کہ گزر پہتے تھے تو مجلس کی آواز آئی اور آ کر بیٹھ گئے ہم حادثتاً مجلس میں نہیں آتے منصوبتاً مجلس میں آتے ہیں ہم ارادتاً مجلس میں آتے ہیں اور جب ہم ارادتاً مجلس میں آتے ہیں تو پھر اس کا ایک نساب ہے اس کا ایک انداز ہے اس کا ایک طریقہ ہے اور امام سے لگاؤ بڑھانے اور امام سے خور بڑھانے کے طریقوں میں ایک طریقہ یہ ہے کہ ہم کیسے پہچھانے امام کو اس لیے کہ ہم تو امام کی معرفت کا حق ادا نہیں کر سکتے ہمارے ہم وہ ظرف نہیں ہے ہمارے اندرہ وہ صلاحیت نہیں ہے جو امام کی معرفت کا حق ادا کر سکے لہٰذا بہترین طریقہ پر یہ ہی ہے کہ معصومین نے جو امام حسین کو یاد دیا ہے ان الفاظ پر غور کر لیا جائے ان جملوں پر غور کر لیا جائے جو جو امام حسین کے لئے ارشاد فرمائیں مگر تمہیدی بیان کو ہم یہ کچھ دیر اور مسلسل اتنا چاہتا ہوں اور وہ یہ کہ جب ہم زیارت پڑھنے کے لئے اور زیارت کرنے کے لئے آئیمہ کی قبول پر جاتے ہیں ملارات پر جاتے ہیں تو ہم پر ایک اعتراض ہوتا ہے اور وہ اعتراض کرنے والے چاہ کریں کہ ہمارا حشر و نشر ان کے ساتھ ہے ہمارا اوٹویٹ ان کے ساتھ ہے لہذا تھوڑا بہت انہیں ہمیں ان کا خیال کرنا پڑتا ہے اور ہم ان کے مونتاج نہیں ہیں کہ اگر ان کی سمجھدانی میں تو اصول ہے اگر ان کی فہموں میں فہم اور سمجھ میں کوئی نقص ہے تو جواب ہم دیں ایمتار تم ہو جواب ہم دیں اور اعتراض یہ ہوتا ہے کہ یہ شرک ہو رہا ہے یہ جاتے ہیں اپنے آئیمہ کی قبروں پر اور وہاں جا کر شرک کرتے ہیں اور کیا کرتے ہیں وہاں جا کر کھڑے ہوتے ہیں اور ان کی جادیوں پر گوسہ لیتے ہیں اور ان کی قبروں کے طرف رکھ کر کے ان سے مانگتے ہیں اور ان کی قبروں پر جاتے ہوئے دنگے پیر اور میدل چھنپن ہوتے ہیں خاص طور پر سرزمین عراق کے جو عزدار ہیں وہ بہت ہی اپنی عقیدت کا اظہار کر لیتے ہیں کوفے سے کربلا تک پیدل لاکھوں لوگ سفر کرتے ہیں مورم کے اندر بچے بھوڑے مرد عورت یہ نہیں دیکھتے کہ سردی ہے گرمی ہے وہ پیدل کوفے اور پسرے سے اور کوفے اور نجب سے کربلا کی طرف پیدل کا سفر جو لوگ کربلا دیں میری بات کو زیادہ محسوس کریں گے اور ایک خاص حقیرت کا اظہار ہو رہا ہوتا ہے اور ہر کچھ فاصلے کے اوپر سبینے لگی ہوتی ہیں تبدو تقسیم ہو رہا ہوتا ہے اور اس انداز سے جا رہے ہوتے ہیں اور جیسے ہی یہ امام حسین کا غمبت سنہرہ غمبت دکھائی دیتا ہے تو بے کن ہو جاتے ہیں مسترد ہو جاتے ہیں کوئی گرنے لگتا ہے کوئی ٹھوکہ کھاتا ہے مگر دورتا ہے اس گمبت کی طرف جو امام حسین کے حرم کا گمبت ہے تو وہ عقیدت اور وہ محبت کا اظہار جب یہ غیر دیکھتا ہے جو اس واضح کا نہیں ہے جو اس فضا کا نہیں ہے تو کہتا ہے یہ شرک ہو رہا ہے تو ہم ان سے مخاطب ہیں کیونکہ ہمیں ان کو سمجھانا پڑتا ہے اور ہمیں ان بہرحال انہیں جواب دینا پڑتا ہے تو پہلی بات تو یہ کہ پہلے تیہ کیا جائے کہ نساب شرک کیا ہے اور نساب توحید کیا ہے جب تک آپ نساب توحید کو تیہ نہیں کریں گے اس وقت تک آپ کون ہوتے ہیں کہ یہ تیہ کریں کہ فلاں کافر ہے فلاں مسلمان ہے پرماندگار عالم نے نساب توحید کو مرکتب کر کے دیا ہے اور میں بہرحال تبرائی مزاج کا ممبری اور خطیب نہیں ہوں لیکن ایک جو رکھوں جنہیں مانتے ہو وہ اللہ کو کتنا جانتے ہیں اور میں جنہیں مانتا ہوں وہ اللہ کو حق و معرفت کے ساتھ جانتے ہیں ایک جملہ حسین ابن علی جو دعا عرفہ میں میرے مولا اللہ کے بارے میں ارشاد فرما رہا ہے طویل دعا ہے ایک جملہ تمہارے بڑے اس جملے میں برابر نہیں گول سکتے پوری دعا تو بہت دور کی بات ہے ایک حسین ابن علی جیسا وزنی جملہ اللہ کی معرفت میں ایک دعا سبا کے جملوں میں جو اللہ کی معرفت میں مولا علی کے جملے ہیں ایک جملہ کو اللہ کے دکھاؤ جو ہے مولا علی جیسا جملہ کی سمجھ مرکتب کیا ہو اللہ کو اکبر بیٹھے ہیں میرے مولا اور کچھ لوگ گفتگو کر رہا ہے کہ الفاظ میں سب سے زیادہ لفظ کون سا استعمال کیا جاتا ہے الفاظ میں کون سا حرف سب سے زیادہ استعمال ہوتا ہے تو تہہہ ہوا کہ علف زیادہ استعمال ہوتا ہے کہ بہت مشکل ہے کہ کوئی ایک صفحہ لکھے اور اس میں علف کا استعمال نہ ہوتا میرے مولا ایک جانب بیٹھے ہوئے تھے موڑ کر دیکھا حضرت نے فرمائے یہ کوئی مشکل نہیں ہے اور میرے مولا نے سات سو چھاسی الفاظ پر مشتمل ایک خطبہ دیا جس میں علف کا استعمال نہیں کیا لی اور وہ پورا خطبہ اللہ کی توحید پر تھا ایک صلوات بھیجے محمد وعالی محمد اور اسی طرح ایک اور جرا بغضوب ہونے لگی تو بات آئی کہ نقطہ سب سے زیادہ استعمال ہوتا ہے نہیں ہو سکتا کوئی ایک صفحہ لکھے اور بغیر نقطہ کا لفظ لکھ دے بغیر نقطہ کا کوئی جملہ لکھ دے اللہ نے فرمایا یہ بھی علی کے لئے مشکل نہیں ہے اور میرے مولا نے ایک ہزار سے زیادہ الفاظ پر مشتمل خطبہ دیا جس میں ایک نقطہ استعمال نہیں کیا پورے خطبے میں جملے میں نہیں پورے خطبے میں ایک نقطہ استعمال نہیں کیا مہد الولاغہ میں دونوں خطبے نہیں ہیں ایک بہار و انوار میں ہے اور ایک صفیدہ تل بہار کے اندر ہے ایک صلوات اور پڑے محمد وعالی محمد اس سے ہونچی صلوات دیا دیا یا من دل اللہ علاہ ذات ہی منذات اس جملے کے وضل کا پورا خطبہ کوئی نہیں لکھ سکتا جو علی کا ایک جملہ ہے دعای سبا کے اندر اے وہ ذات جو خود اپنی ذات پر دلیل ہے علی اللہ کی معرفت چاند ستاروں سے حصل نہیں کرتا علی اللہ کی معرفت کسی غیر خدا سے حصل نہیں کرتا کہتے ہیں اللہ تو خود اتنا ہی روشن ہے اللہ کو سمجھنے کے لئے کسی کی ضرور پڑے گی مگر یہ الفاظ میری مولا کے لاموں کوئی نہیں بل سکتا یہ اس درجے کی معرفت رکھنے والی ذات ہی کہہ سکتی ہے اللہ تو خود اپنی ذات امام حسین دعا حرفوں میں فرماتے ہیں یا اللہ میں تیرے آثار پر توجہ کر کے تیری ذات سے دور نہیں ہونا چاہتا اس جملے میں کوئی وزن لے کر آئے اس کے برابر کوئی الفاظ بنا کر لائے یا اللہ میں تیرے آثار میں گم ہو کر تیری ذات سے دور نہیں ہونا چاہتا اگر ایک خوبصورت سی مہگی گاڑی گزر رہی ہوتی ہے تو لوگ تفسرے کرتے ہیں اس کے ٹائر کیسے ہیں اس کا رنگ کیسا ہے اس کی باڈی کیسی ہے جی اس کی لائٹیں کیسی ہیں ابھی اس کے آثار پر گوھر ہو رہا ہوتا ہے ابھی اس کی صندت اور اس کی فیکٹری پر گوھر ہی نہیں ہوتا کہ گاڑی گزر جاتی ہے مولا فرما رہا ہے میں تیری آثار میں باتیں کر کر تس سے دور نہیں ہونا چاہتا میں تیری ذات پر گوھر کر با چاہتا ہوں تو کون تیہ کرے گا کہ توحید اور شرک کا نساب کیا ہے ہمارے جتنے بھی آئیمہ کے زیارتنامے ہیں اور آئیمہ کے بتائیں کوئی زیارتنامہ ہیں کوئی ایک زیارتنامہ ایسا نہیں ہے جس کے پڑھنے سے پہلے اللہ اکبر کی تسبیح پڑھنے کا عدت نہ ہو زیارت جامعہ میں تو ہزار مرتبہ یکم سے کم سو مرتبہ تسبیح اپنی زبان پر بدانی اللہ اکبر اور عداب زیارت جامعہ میں ہے عداب زیارت اعمہ میں ہے کہ جب تک اللہ اکبر نہیں کہہ دو اس وقت تک امام کو سلام نہیں کرو تم مطابع کے توحید کسے کہتے ہیں اور عزیز آن اکرامی سارے زیارت راموں کے فقروں کے اوپر اگر اور کیا جائے تو زیارت راموں کے آج زیارت وارثہ میں آپ کے سامنے بگاؤں گا اور اس پر ایک جملے پر غور کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ زیارت کے ہر فقرے کے بعد اللہ کا تذکرہ ہے زیارت میں ہر فقرے کے اندر ہر جملے کے اندر کسی نہ کسی عنوان سے اللہ کا ذکرہ ہے خود ایسی زیارت وارثہ کے پہلے جملوں کے اندر لے لیں السلام علیکہ یا وارثہ آدم صفت اللہ اللہ ہے یا نہیں السلام علیکہ یا وارثہ نوح نبی اللہ اللہ ہے یا نہیں ہم تو وارث نوح نبی خدا کو وارث بنا رہے ہیں امان اخسین کو وارث خرار دے رہے ہیں اور وارث مان رہے ہیں اللہ سے اٹھ کر پھر بھی بات لئے ہیں السلام علیکہ یا وارثہ ابراحیم خلیل اللہ اللہ صحیح کیونکہ جملہ مکمل نہیں ہو رہا السلام علیکہ یا وارثہ موسیٰ قلیم اللہ السلام علیکہ یا وارثہ عیسیٰ خوش اللہ السلام علیکہ یا وارثہ محمد حبیب اللہ السلام علیکہ یا وارثہ امیر المومنین علیہ السلام جی پھر فوراں کہا السلام علیکہ یا ابن محمد المصطفی السلام علیکہ یا ابن فاطمہ پہلے تو امام حسین تو چھے نبیوں کے وارث اللہ معصوم نے بنایا ہے یہاں معصوم چھے نبیوں کے وارث بتا رہے ہیں اور ایک مولا علی کا وارث اس طرح سات شخصیتوں کی وراثت کا یہاں اعلان کیا گیا ہے کل اجت کروں آپ کی خدمت میں وراثت کسے کہتے ہیں اور وراثت کے بارے میں اصل زیارت وارثہ اسے کوئی آ گیا اس لیے کہ اس زیارت کا عنوان ہی وراثت انبیاء ہے اور جب تک کہ میراز تو نہ پیچھانایا جائے اس وقت تک وراثت سمجھ میں نہیں آتی ہے جب تک کہ موری اس کو نہ جانا جائے اس وقت تک وارث سمجھ میں نہیں آتا لہذا اس پر بھی غور کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ وراثت سے مراد کیا ہے لیکن یہاں بھر غور فرمائے کہ چھے نبیوں کا تذکرہ ساتھوے امیر مومنین جبکہ مولا کا پھر تذکرہ آ رہا ہے دوبارہ مگر امیر مومنین کی عرمان سے نہیں آ رہا علی نلمورتوہ کی عرمان سے آ رہا ہے کیا فرمایا مولا نے امام جعفو صادق کی زیارت ہے یہ امام جعفو صادق نے تعلیم دیئے حضرت اس زیارت کے اندر اشارت فرمائے کہ السلام علیکہ وارث امیر المومنین ولی اللہ السلام علیکہ ابنا محمد المصطفی اب وہاں نبی حبیب خدا کی وراثت کا اعلانہ لہتا ہے تھوڑا سا میرے ساتھ دیجئے صرف آپ کا دیکھ لینا میرے لیے کافی نہیں ہے جبکہ نے اعلانہ ضروری ہے لیکن بجھے آج شرط لگانے دیجئے اس لیے کہ بجھے ایک صاحب نے بتایا کہ وہ آنکھیں کھول کے سو جاتے ہیں تو مجھے کیا معافی میں ایک سلوات میں جو رہا محمد وآلو اور مجھے معاف کیجئے کہ اگر کبھی اس طرح تروزہ میں کر رہا ہو تو آپ کی بے عدد بھی مراد نہیں ہے بلکہ ان تھوڑا سا آپ کو اپنے ساتھ رکھنا مراد ہے یہاں گا دیکھئے الفاظ کہ جب وراثت کی بات آئیے پیغمبر کی تو حبیب خدا کہہ حبیب اللہ کہہ لیکن فرزندی کی بات آئیے تو محمد المصطفی وہاں امیر المومنین کے بارس ہیں علی بن عبی طالب کے بارس نہیں ہے میں پہلے کل کہہ چکا ہوں کیونکہ آئیمہ کے الفاظ بابند وحی ہے بابند مشیعت ہے یہ ایسے ہی زمان پر آگیا ہماری اور آپ کی طرح اور زبان سے جاری ہو گیا ایسا نہیں ہے یہ منصوبے کے تحت کو لے گئے ہیں یہ ارادے کے تحت کو لے گئے ہیں ان میں حکمت پائی جاتی ہے غرم سپائے جاتے ہیں رموس پائے جاتے ہیں ادھر معصوم وراثت کی جب بات کر رہے ہیں تو فرما رہے ہیں کہ ہمیر مومنین کے بارس نبی کے بارے میں جب بات کر رہے ہیں ابھی حضرت کو فرما رہے ہیں حبیب خدا کے بارس لیکن جب فرزندی کی بات آ رہی ہے تو فرما رہے ہیں محمد علی المصطفیٰ کے بیٹے علی مرتضیٰ کے بیٹے پھر فرماتے ہیں السلام علیہ کے ابن فاطمہ تظہرہ فاطمہ زہرہ کی بیٹے پھر فرما رہے ہیں السلام علیہ کے ابن ختیجہ تلگبرا سوال کو یہ ہے کہ ختیجہ مادر گرامی ہے حضرت فاطمہ کی ان کا تو نام پہلے آنا چاہیے تھا اور کر رہے ہیں بی بی کا نام پہلے آنا چاہیے تھا بی بی کا نام آخر میں آ رہا ہے اس کے کئی جواب دی ہیں شہرہی نے دعائے زیارت وارسہ کی زیارت وارسہ کے شہرہی نے کئی علتیں اس کی بیان کی اور پس ایک علتیں بیان کی کہ وہ جتنے بھی بیان ہوئے ہیں وہ سب قسمت کبرا پر فائز رہو گئے ہیں پہلے معصومین کی فہرست معصوم نے مکمل کیا ہے معصوم نے چھتے امام نے مکمل کیا ہے اور اس کے بعد اگر وراست کا تذکرہ اور فرزندی کا تذکرہ جناب ختیجہ کے ساتھ بھی آ رہا ہے تو بی بی کا نام سب سے آخر میں لے کر آئے ہیں ایک تو یہ کہ حضرت آدم سے لے کر اور جناب زہرہ پت جتنے نام آئے ہیں وہ فرزندی کے عنوان سے آئے ہوں وہ وراست کے عنوان سے آئے ہوں یہ سب معصومین ہیں اس مطقبرا پر فائز رہو گئے ہیں اور جناب ختیجہ کا نام کیونکہ اس فہلس میں نہیں ہے لیکن ایک علت یہ ہے کہ اب جو آگے بات آئے گی اس میں جناب ختیجہ تلقبرا سے گڑا گئے بڑا گہرا تعلق ہے بہت ہی بڑا گہرا تعلق ہے فرمارے السلام علیکہ یبنا ختیجہ تلقبرا یا سالاللہ وابنا سارے والوطر الموتور اب اس کو گھرہ چھوٹے جائیے کہ حضرت ختیجہ کی وراست اور حضرت ختیجہ کی فرزندی کا ایک حصہ ہے کہ جسے میں محروم کر دیا جائے جو اپنے مال کو اپنی زندگی کو قربان کر دے جس کے ساتھ حتر زیادتیاں ہوتی ہوں حضرت خرمی تاثب کی دنیا ہے ہمارے پاس تاثب تو ہو کر پہلا جس کے کمال کا تقابل ہوتا ہو ہمیں تو تاثب کرنے کے لئے کوئی شخصیت ہی دکھائی نہیں دیتی ہم کیوں تاثب کریں گے کسی سے ہم سے تاثب اس لئے ہوتا ہے کہ ہمارے ہم بڑی شخصیتیں ہیں ہمارے ہم عظیم شخصیتیں پائی جاتی ہیں کہ یہ تو ان جیسے ہو نہیں سکتے انہیں اپنے جیسا بنانے کی بات کرتے ہیں میرا محسوس کریں کہ یہاں پر حضرت ختیجہ کے ساتھ آج بھی ظلم ہے ابھی چند مہینے پہلے ایک نیتی چینل پہ اگرچہ وہ ان دس بڑے چینلوں میں سے ہے جو زیادہ دیکھے جاتے ہیں اس پہ ایک جو بظاہر کل تک کسی فہاشی و مبتلا تھا اور آج اپنا ولیہ بدل کے وہ پرگام کرتا ہے ٹیلویزن پر آ کر اس نے سوال کیا کہ نبی مقرم کی سب سے پہلی دوجہ کا نام کیا ہے تو جواب دینے والے نے صحیح جواب دیا کہ ختیجہ تلقبرا ام المومین حضرت ختیجہ تلقبرا وہاں ایک اور ریش دراز بیٹھے ہوئے تھے ان سے کہا آپ بتائیے اس کی وضاحت کیجئے ضرورت کیا تھی اس کی وضاحت کی اسے پوچھا کہ آپ وضاحت کیجئے اور اس نے کہا ہاں وضاحت یہ ہے کہ محمد ابن عبداللہ کی پہلی زوجہ ختیجہ ہیں لیکن محمد رسول اللہ کی زوجہ فلانہ ہیں یہ ظلم نہیں ہے یہ زیادتی نہیں ہے آج بھی حضرت ختیجہ کے ساتھ یہ تفریق کس نے آپ کو راننے کا حق دیا ہے کہ محمد ابن عبداللہ کی زوجہ وہ ہے اور محمد رسول اللہ کی کہ چالیس سال اعلان نبوت سے پہلے شادی ہوئی تھی لہذا وہ رسول اللہ کی بی بی نہیں ہے یہ زیادتی ہے نے بی بی کے ساتھ حزیزان اگرامی اس ملک کیا اور پھر کیا کریں کہ بڑے بڑے معاملات ہو جاتے ہیں اور پھر جب اس کے بارے میں اقدامات کی جاتے ہیں اور کوشش کی جاتے ہیں تو کوشش نہیں ہوتی ہماری طرف سے مجھے معاف کریں کہ ہم رسم و رواج کے پابند زیادہ ہیں اور حالات سے لا تعلقی ایک پہلال ہمارے ایک مشکل ہے ہماری لیکن اگر کوشش بھی کی جاتی ہے تو اس کا نتیجہ خیز کوشش نہیں رہ پاتی ہے ان برکہ سو خروع ہو جاتا ہے وہ انسان اللہ کی باردہ میں جس نے کوشش کی ہوئی ہے میں نہیں جانا چاہتا کہ میڈیا کے حوالے سے ہمارے پر کیا زیادتیاں ہیں ورنہ میں ایک جو ایک اور نیجی چینل کی طرف سے کچھ مہینے پہلے ایک فلم بنائی گئی اور وہ سب سے زیادہ ہندوستان میں اور دبائی میں زیادہ پسند کی جا رہی ہے پاکستان میں بہت دکھایا گیا اس کو اس میں جو زیادتی ہوئی ہے شیعوں کے ساتھ نہیں پورے عالم اسلام کے ساتھ جو زیادتی ہے میں نہیں بہت دکھا چاہتا کیونکہ میرا موضوع میڈیا کی زیادتیاں نہیں ہیں اور کبھی ہوگا تو اس موضوع پہ پھر حرص بھی کریں گے لہذا زیادتی بی بی کے ساتھ وَالْوِتْرَ الْمَوْتُورَ اے خونِ خُدَا فَرْزَندِ خُونِ خُدَا اے وہ جس کے ساتھ زیادتیاں ہوئیں اے وہ جس کے والد کے ساتھ زیادتیاں ہوئیں اَشْحَدُ عَنَّكَ قَدْ عَقَمْتَ الصَّلَاقِ وَعَقَيْتَ الزَّقَاقِ وَعَمَرْتَ بِالْمَعْرُوفِ وَنَحِتَ عَنِ الْمُنْكَرَ صرف محسوس کیجئے کہ یہ وہ چند چیزیں ہیں کہ ایک مسلمان کی اسلام کے ظاہر ہونے اور ثابت ہونے کے لئے ضروری ہیں نہیں ہو سکتا کوئی مسلمان ہو اور وہ نماز کو قائم نہ کرتا ہو نہیں ہو سکتا کوئی مسلمان ہو اور وہ زکاة کی ادائیگی نہ کرتا ہو ہم جو خمس دیتے ہیں وہ بھی زکاة ہے اس کی بھی خمس خود ایک زکاة کی قسم ہے یہ بچوں پر جو اعتراض ہوتا ہے بچوں کو جو سننا پڑھتا ہے کہ ہم لوگ زکاة نہیں ہے تو نہیں ہم زکاة دیتے ہیں وہ جو قرآن میں زکاة بار بار استعمال ہوا ہے اور بار بار اشارت فرمائے اللہ نے وہ زکاة مطلقاً صدقات ہیں وہ زکاة نہیں ہے جو بینک کو مکٹتی ہے لہذا ہم آتے جاتے ہیں اگر روپے بھی ڈال کر جا رہے ہیں تو ہم زکاة دے رہے ہیں قرآن کے حکم کے مطابق دلیل دیتا ہوں مولا کائنات نے حالت رکوع میں جو اوٹھی دی تھی قرآن اسے زکاة کہہ رہا ہے مطلقاً صدقات زکاة ہے ایک سلمان بھیل محمد و آل محمد لہذا آتے جاتے ہیں اگر اللہ کی راہ میں کچھ نہ کچھ دیتے رہے تو یہ زکاة ہے اور عمر بالمعروف عمر کا بالمعروف و نحیت عن المنگر مولا آپ نے عمر